موسیقی 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 ڈان نیوز میں نے بتایا نہیں تھا لیکن اب چونکہ آ چکی ہے بات سب کے سامنے ہی آ چکی ہے تو عادل شازیب صاحب اینکر کا نام بتایا جاتا ہے جن کے پاس صداقت علی عباسی کا یہ انٹرویو جو ہے ریکارڈ کروایا گیا کچھ فردر ڈیٹیل جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی جو ہے وہ تقریباً دو گھنٹے تک ڈان کے دفتر میں اپیرنٹلی الیجیڈلی رہے ہیں اور اس دوران ان کا یہ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا لیکن مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا یہ انٹرویو آن ایر نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ چہہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ صداقت علی عباسی کدھر ہیں زمانت وہ الڈی لے چکے ہوئے تھے اس کے ڈاکیمنٹ بھی سامنے آ چکے ہوئے تھے اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ صداقت علی عباسی اپنے گھر واپس آ چکے ہیں ان کے گھر واپسی کے مناظر کیا تھے اپنی والدہ سے یہ گلے ملے اور گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کیا ہوا دیکھئے گا اس ویڈیو میں موسیقی تو یہ آپ نے دیکھا کہ صداقت کی صداقت صاحب کی جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ گرفتار ہونے سے پہلے آخری دفعہ یہ میرے پروگرام کے اندر ہی آئے تھے اور آخری دفعہ جو انہوں نے on the record گفتگو کی تھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ہمارے پاس ابھی تک صرف یہ ویڈیو ہی آئی ہے ایس سچ ابھی تک نہ وہ انٹرویو آنے روہا ہے نہ اس کے علاوہ صداقت علی عباسی صاحب کو کوئی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن یہ بڑے درد بھرے مناظر ہیں جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ اپنی والدہ کو جو ہے گلے رگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی والدہ کو جو ہے بہت پیار کرتے ہیں اب کس کیفیت میں ہے سیاسی طور پہ ذہنی طور پہ اب اس وقت ان کے کیا جو ہے وہ مائنسٹ کیا ہے اس کے لئے تو ظاہری بات ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا آج سا جی اب آج ہیں شباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر شباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس جناب تین بجے رکھی گئی تھی آہ دوپہر کو آج ہی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے بھی شرکت کی بڑی دیر ہو گی تھی شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئے ہوئے ان کی کوئی پریس کانفرنس نے ٹرینٹ کیا ہوئے تو میں نے کہا چلیں جاتے ہیں جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں شباز شریف صاحب تھوڑا سا تین بجے سے لیٹ تشریف لے کر آئے پریس کانفرنس شروع ہوئی مختلف پہلے تو انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ فیو دیا اور بالکل آغاز کے اندر انہوں نے سٹریٹ فوروڈ یہ بات کی کہ یہ سوال بھی کرنا بند کر دیں کہ جی میاں صاحب اکیس تاری کو آئیں گے یا نہیں آئیں گے انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہ کریں میاں صاحب اکیس تاری کو ہی آ رہے ہیں ایک چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی ان کے ون ایٹی ایچ یہ جو ہیڈ آفیس ہے ہیڈ آفیس کہنا چاہیے ہیڈ کارٹر کہنا چاہیے ہیڈ کارٹر ہیڈ آفیس تو کمپنیوں کا ہوتا ہے ہیڈ کارٹر کے اندر میں نے یہ چیز ابزرف کی کہ ہر جگہ جو ہے نا مختلف بینر شینلز وارہ لگے ہوئے تھے اور ہر بینر کے اوپر جو ہے وہ ہر پلیکارٹ کے اوپر جو ہے وہ اکیس اکتوبر اکیس اکتوبر اکیس اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ پنچ ہوئی وی تھی اپنٹ ہوئی وی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا کو واویلا مچایا گیا ہے اتنا کی اس کی تشیر کر دی گئی ہے کہ مشکل لگتا ہے کہ اکیس اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہوگی کیونکہ اگر ہوئی نا تو اس کا بہت بڑا فال بیک آئے گا نون لی کو سو اس لئے مجھے فلا لگ نہیں رہا مجھے ایسے کوئی اثار نہیں لگ رہے فرانکی سپیکنگ جس سے مجھے لگے کہ جی میہا صاحب جو ہیں وہ اکیس اکتوبر کو نہیں آئیں گے اچھا پہلے تو انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے جس میں نواز شیف صاحب کی تعریفیں نواز شیف صاحب جو آئیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے کی اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو باقی جو صحافیوں نے سوال کیے میرا خیال میں پریس کانفینس میں آپ تک سن چکے ہوں گے لیکن میں نے ان سے جو ایک سوال کیا وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے ٹی وی پہ ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں صحیح طرح سن سکے تو میں بتا جاتا ہوں میں نے ان سے سوال کیا کیا میں نے کہا جی آپ کے دور کے اندر جب عمران ریاض خان جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے کیونکہ ابھی تک جو آخری وہ جو ٹویٹ آئی تھی سیالکوٹ پولیس کے اس کے مطابق تو انہوں نے بازیاب کیا تھا تو میں اسے پھر اغوا ہی کہوں گا کہ اغوا کیا گئے تھے تو میں نے کہا جی آپ کے دور میں وہ اغوا ہوئے تھے اور اس کے بعد اب جو وہ واپس آئے ہیں تو بائیس کلوں کا وزن کم ہو چکا ہے وہ لیٹرلی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں ان سے بات نہیں ہو پا رہی جتنی بات میں بھی آپ سے یہ تھوڑی دیر میں کر چکا ہوں اتنی بات اگر عمران کو کرنی ہو تو اس کو پانچ سے دس منٹ لگ جائیں گے میں طبعا اس کی یہ حالت ہو چکی ہے اور آپ کے دور میں یہ بندہ غائب ہوا تھا اور اب جب آئے تو اس کا یہ ہے یہ میرے دور میں ہوا تھا یہ میرے دور میں یہ عمران جو ہے وہ لا پتا ہو گئے تھے تو مطلب ہم سب جو صحافی تھے وہ اسے یہ شکلیں دیکھنا شروع ہو گئے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران ریاض خان جو ہے مطلب پورے پاکستان کو اس بات کا پتا تھا ٹاک شوز ہو رہے تھے اس چیز کے اوپر ٹویٹس ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ قرآن مچا ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ عمران ریاض خان کدھر ہیں اور ملک کے جو وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کو پتا ہی نہیں اس بات کا کہ عمران ریاض خان کدھر ہیں مطلب مستیک یا فمبل بائے شباز شریف صاحب کہ ان کو اس بات کا ہی نہیں پتا تھا پھر انہیں نے مریم اور اگزیب صاحبہ ساتھ بیٹھی تو ان سے پوچھے یہ ہمارے دور میں ہوا تھا تو انہیں نے کہا جی ہا جی ہمارے دور میں ہوا تھا تو انہیں نے کہا مجھے اس کے بارے میں ابھی پتا نہیں ہے میں آپ کو نیکس ٹائم اس کا جو ہے میں جواب دے دوں گا سو میرے لئے ایک تو یہ پوائنٹ میرے لئے شوکنگ بات یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا اور دوسرا جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ جعوید چودری صاحب نے ایک پورا ویلوگ کیا تھا اس کے اوپر اور میں تو اس صحافی کا نام بھی جانتا ہوں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے عمران ریاض خان سے متعلق بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی آپ اس ایشو کو جو ہے وہ ریز کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اچھا جی میں پک کرتا ہوں اس معاملے کا اور میں آگے پیغام دیتا ہوں کہ بے شک عمران ریاض خان نے میرے خلاف بہت کچھ بلا ہے لیکن اس کے خلاف جو بھی کاروائی ہونی چاہیے وہ قانونی طریقے سے ہونی چاہیے عدالت میں اسے پیش کیا جانا چاہیے تو بڑے بھائی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اتنا کنسرن ہیں اور چھوٹے بھائی جو ایکچولی اس وقت ملک کے وزیراعظم تھے جب ان کو لاپتہ کیا گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی پیش آیا تو دس توس بیری سپرائزنگ ایک اور پریس کانفنس کے دوران جو ہے ایک اور بڑا انٹرسنگ پوائنٹ آیا ایک صحافی تھے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب یہ ساری مفامت کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے ریزولف کیا جائے اور پھر اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شخص لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بھاگے بھاگے جانا پڑتا ہے لندن کی طرف تو انہیں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں لندن بھاگا بھاگا جاتا ہوں میں جہاز میں جاتا ہوں تو یہ جواب بڑا مزے گا تھا ہم لوگ سب وہاں پہ کہکا لگانا شروع ہوگے کہ وہ ایک قسم کا اس چیز کو ایکسپٹ بھی کر رہے تھے کہ ہاں یار واقعی میری دوڑے لگ جاتی ہیں اور مجھے بھاگنا پڑتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ معاملات کو جو ہے ریزولف کروں لیکن حقیقت ہے لیکن میں دوڑا دوڑا نہیں جاتا میں جب بھی جاتا ہوں جہاز میں جاتا ہوں میں لندن جہاز میں ہی جا سکتا ہوں دوڑا دوڑا کسرہ جا سکتا ہوں لیکن اس کے اندر ایک بیچارگی بھی تھی ایک معصومیت بھی تھی کہ وہ جنونلی بلیف کرتے ہیں شباز شریف صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ جنونلی بلیف کرتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہو سکتی اور میں جب ٹکراؤ کی بات کرتا ہوں تو میں اسٹرابلشمنٹ سے ٹکراؤ کی بات کرتا ہوں یہ بڑا ان کا پختہ یقین ہے اور اس میں کوئی لگی لپتی بھی نہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ نہیں میں بڑا بڑا جا دیے گیا لیکن میں جب پبلک میں جاؤں گا تو میں کہوں گا نہیں ایسی بات نہیں اور ہمیں مفامت کرنی چاہے وہ کہتے ہیں میں سامنے بھی اور کیمرے کے پیچھے بھی پرائیوٹلی بھی میں کھلم کھلا اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں فوج کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے بس اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن میاں صاحب کی ویولنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ویولنٹ ہے جس کے پر میاں صاحب چلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا لبے لباب تھا باقی وہی بات ہوئی ہے انہوں نے باقی چیزیں جو میں ریپٹیٹیف ٹیم ہے اس کو بلا وجہ شیئر کرنے کی ضرورت لیکن یہ جو عمران ریاض کے بارے میں میرے سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا میں تو سکتے میں آگیا جو میں نے ان کا جواب اس معاملے میں سنا اچھا دوسری جو جس کی وجہ سے نواز شیریف صاحب کی واپسی کو لے کے بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شیریف کی بیماری سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں برطانیہ ہسپتال کی جانب سے یہ ریپورٹ آئی بھی اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شیریف کے سینے میں اب بھی درد اٹھتا ہے لندن اور پاکستان میں چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے نون لکھ کے وکیل امجد پرویز نے ریجسٹر آر آفیس میں نواز شیریف کی میڈیکل ریپورٹ جمع کرائی جو کہ برطانیہ کے روائل برامٹن ہسپتال کے کنسلٹن کارڈیولوجز پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی ہے یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں برطانوی مالچ کی ریپورٹ کے مطابق نواز شیریف کو اب بھی دل کے آرزے کی علامات ہیں انہیں شگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماضی کی بائی پاس سرچری اور انجیو پلاسٹی کے سبب نواز شیریف کا مسلسل چیک اپ کیا گیا ہم نے نواز شیریف کی پہلے انٹی انجنل تھارپی کی بہتری کے لیے علاج کیا ریپورٹ کے مطابق نواز شیریف کو انجائنا علامات اور کرونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روکا گیا تھا برطانیہ سپتال کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرض کی علامات بڑھ گئیں تو نواز شیریف کی انجیو پلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیسٹا کیا جو نومبر دوزار بائیس میں کی گئی اور اس دوران نواز شیریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے اچھا اب اس کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور بین سری میڈیا کے اوپر یہ آنا شروع ہو گیا کہ لو جی یہ جو نا گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی بھی نہیں آسکتے میرا ذرا ابھی ابھی تک کی میری معلومات جتنی ہیں اور میری جو اپنے سورسے سے بات ہوئی ہے میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے دیکھئے اللہ آپ کے ماباب کو جو ہے وہ زندگی دے انہیں صحت منت رکھیں لیکن میں میرے جو والدین ہیں وہ دونوں ہی ہارٹ پیشنٹس ہیں اور میرے والد صاحب کی تو ہارٹ سرجری بھی ہو چکی بھی ہے مطلب بائی پاس بھی ان کا ہو چکا وہ ہے تو برائے مہربانی ایک بات اپنے زہن میں رکھ لی جائے گا کہ آپ کا اگر بائی پاس بھی ہو جائے نا اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب دل کی بیماری نہیں ہو سکتی وہ اگر ایک دفعہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی نا اس نے پھر چلنا ہے ساری زندگی چلنا ہے آپ کے ساتھ آپ علاج کراتے رہیں گولیاں کھاتے رہیں وہ ٹھیک ہے وہ چیز صحیح رہے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈینجر زون سے باہر نکلائیں کہ میٹھے سے آپ دور رہتے ہیں آپ کی شگر جو ہے وہ ہائے نہ ہو جائے لیکن ساری زندگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شگر کی بیماری سے میری جان چھوڑ گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو یہ اس طرح کی ساری بیماریاں آپ کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ یہ ریپورٹ آج کیا یہ ریپورٹ آپ دس سال کے بعد بھی بنوالیں اللہ میاں صاحب کو لمبی زندگی دے آپ اگر ان کو یہ بیماریاں ہو گئیں یہ دس سال کے بعد بھی رہیں گی صرف فرق اس چیز کا ہے کہ آپ ان بیماریوں سے بچا جا سکے یہ صرف بات ہے جو مجھے لگتا ہے یہ امجد پرویس صاحب کی جانب سے جو ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی زمانت قبلس گرفتاری یا جو پروٹیکٹیو بیل ہے یہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار میرے خیال میں کیا جا رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جنرلی ابھی بھی بیمار ہیں اور اسی لیے ان کی نومبر دوزار بائیس کی یہ جو انجیو پلاسٹی کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی سٹنٹ بھی ڈالے گئے تھے وہ مقصد یہی ہے اس بات کہ جی اسی وجہ سے وہ آنی سکتے تھے کیونکہ وہ ابھی تک بیمار ہیں مین مقصد یہ ہے لیکن جہاں تک بات اگر یہ اس سوال کی ہے کہ جی اکیس کو نہیں آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اس کی تشہیر میں اس سب تک آگے چلی گئی ہے بینرز پوسٹرز جلسے بیانات اتنا زیادہ ہو چکا ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کے اندر اتنا بڑا یوٹن لینے کی صلاحیت ہے ویسے تو سیاستدان کوئی بھی یوٹن لے سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ نے نہیں لیے ہوئے لے سکتے ہیں خان صاحب نے بھی لیے ہوئے تو نون لیگ بھی لے سکتی ہے لیکن بہت ہی پوٹھی پہ جائے گی میں تب اس کی جو اس کے جو کونسیکوینسز ہوں گے نا وہ بہت زیادہ ہوں گے سو اس لئے آئی ڈونٹ ٹھنگ کے بات جو ہے وہاں تک جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جناب لندن میں نواز شریف صاحب کی صافیوں سے گفتگوئی پاکستان روانگی سے قبل انہوں نے کہا جی آج دفتر میں آخری دن ہے لندن میں میرے خلاف مظاہروں سے کیا حاصل ہوا اب میرے خلاف مظاہروں سے کیا حاصل ہوا چار سال مظاہرے کیے گئے ان کا کیا مقصد تھا سیاسی مظاہرے کرنے ہیں تو پاکستان جا کر کریں برطانیہ میں سب کو پاکستانی بند کر رہنا چاہیے مریم اور انگزیب سمیت دیگر خواتین کا لندن میں گھراؤ کیا گیا صافیوں کو بگز اور حسد سے پاک اور کر کام کرنا چاہیے میرے حق میں اور خلاف لکھنے والے تمام صافیوں کا شکر گزار ہوں تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے یہ میاں صاحب کا جناب بیان آیا اب نون لیگ کے لئے جو خوشخبری ہے اور پاکستان تحریکین صاحب کے لئے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمین نون کو حافظہ بعد میں بڑی کامیابی ملی ہے بڑا سیاسی دھڑا ہزاروں کارکنوں کے ساتھ نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے تین سابق ایم پی ایز ایک سابق تحصیل ناظم نون لیگ میں شامل ہو گئے سابق ایم پی اے انتصار بھٹی سابق ایم پی اے ایسن انصر بھٹی اور سابق ایم پی اے نگت انتظار بھٹی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے اس طرح سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی آن انتظار بھٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے تمام رہنماؤں نے سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڈر کے ساتھ ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا تو ایک تو نون لیگ کے لیے یہ خوش خبری آئی ہے دوسرا پی پی ایک سو تہتر لاہور سے سابق رکھنے سبائی اسیملی ملک صرف راز کھو کر نے تحریک انصاف کو جناب خیر بات کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی کی پرتشدد واقعات اور ہر قسم کی شرپسندی کی بزہمت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کی کا اعلان کرتے ہیں اپنی صحت کے باعث اب بھی سیاست نہیں کروں گا آئندہ کے سیاسی لاہعمل کا ساتھیوں کی مشاورت سے جو ہے وہ میں آگے کا لاہعمل تیہ کروں گا تو یہ کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اچھا جی اب ایک اور خبر جو ہے وہ جی ایس پی پلس سے متعلق ہے آج شباز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کی جو ہے وہ بڑی تعریف کی لیکن ایک اور جو معاملہ ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ بیسکلی ڈاکٹر گوھر اجاز صاحب جو منسٹر فور انڈسٹریز ہیں ان کی ایک ٹویٹ سے کل یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جناب جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا کنٹینو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کے انترے تھوڑے سے جھول ہیں ایشو کیا ہے جھول میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ٹویٹ کیا الحمدللہ I am pleased to share that European Union's member of parlements have decided to roll over the rules on the generalized scheme of preferences GSP till 2027 The European Council is expected to give its final approval for the extension of the current scheme soon I take this opportunity to reiterate Pakistan's commitments under the scheme for the betterment of all I wish to thank the European Union Parliament for living up to its commitment to facilitate trade from developing countries تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے بس اب European Council جو ہے نا وہ ہماری approval دینے لگی ہے یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بیسکلی کل ہوئی تھی یعنی پانچ تاریخ کو جو ہے یہ سارا کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا لیکن embarrassing situation تب ہوئی جب European Union کی جو یہاں پہ پاکستان میں representative ہیں یہ ان کا European ambassador to Pakistan مطلب ambassador ہیں European Union کی انہوں نے ٹویٹ کیا to clarify اب یہ ہمارے minister for industries کو clarify کر رہی ہیں to clarify this rollover is proposed so that to avoid a cliff edge at the end of 2023 it is unrelated to پاکستان performance or that of any other beneficiary country European member states will decide soon monitoring will continue on issue is وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس کو یورپین یونین جو ہے وہ ابزرف کر رہا ہے یہ جو بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انٹرویو بھی دینے آ جاتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کن اینکروں کے پاس کون سے کارڈنیٹرز ہیں جو ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں پھر اس کے بعد جو کئی خواتین جس طرح بند ہیں اس کے بعد جس طرح لوگ گرفتار ہوتے ہیں رہا ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں مطلب پندرہ دفعہ اب تک پرویز الائی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک ویسی ایک زمپل دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یورپین یونین نے یہی کہا ہے جی پرویز الائی دینال کی ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رینا کیونکا نے یہ ٹویٹ جو کی پانچ کتوبر کو یہ آٹھ بچ کے بتیس منٹ کے اوپر کی ٹھیک ہے آٹھ بچ کے بتیس منٹ کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہے ابھی منٹر کر رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کو دوبارہ کوٹ ٹویٹ کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے اور اس پہ اب لکھتی ہیں and together with European team Europe I wholeheartedly support the commitment of minister گوھر اجاز and the government of Pakistan to fully meet GSP plus obligations ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جا کے اب مجھے لگتا ہے یہ میری ایک assessment ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے گوھر اجاز صاحب کو جو ہے stump کر دیا تھا اور جب انہوں نے stump کیا تو بڑی ایک embarrassing situation ہوگی کہ گوھر اجاز صاحب نے تو ڈھول کسی اور چیز کا بجا دیا تھا یہ خاتون جو ہے انہوں نے آکے کہا hold your horses ٹھہرو رکھو ذرا سبر کرو تو انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد بہت embarrassing situation ہوگی تو پھر میرے خیال میں کوئی فون شون گئے ہوں گے سمجھایا گیا کہ انہوں کرو کچھ پانی پاہو تھوڑا جا اگ لگ گئی جے تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خاتون نے جو ہے نا پھر دوبارہ ٹویٹ کیا کہ نہیں نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سمجھا کرے ہیں نا اب صفارتی ڈپلمائٹک طریقے سے بھی آپ نے چلنا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے جب آپ نے دو ٹویٹس کرنی ہوتی ہے نا تو ان دو ٹویٹس میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق نہیں آتا وہ ٹویٹس آگے پیچھے ہوتی ہیں اگر آپ کی بات آپ کر رہی ہیں نا تو آگے پیچھے ہوتی ہیں یا اس میں دو منٹ کا فرق آجے گا تین منٹ کا آجے گا ڈیڑھ گھنٹے دا فرق جی ہوتا ہے نا دو ٹویٹس کے درمیان نہیں ہوتا تو اصل صورتحال یہ ہے کہ یورپین یونین کو ابھی بھی کنسرن ضرور ہیں پاکستان کی ہیومن رائٹس ریکارڈ کو لے کے لیکن فیلال یہ کوئی ڈھول بجانے والی بات نہیں ہے بڑی گالے جی ایکسٹینشن ہوگی ایکسٹینشن صرف اس ویسے ہو جی کہ اکتیس دسمبر کو جو ہے وہ کام ختم ہو جانا تھا تو کیونکہ وہ لوگ کتاب کے مطابق چلتے ہیں تو اپنے کتاب کے اندر اس ایکسٹینشن کو لانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا شیر افضل مروت صاحب میرے پیارے بھائی غصے کے تیز میرے پیارے بھائی ان کی زمانہ قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت ڈسٹرکین سیکشن کورٹ اسلامباد میں ہوئی ایڈیشنل سیکشن جج طاہر باس نے انہوں نے سماعت کی پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ عدارت میں پیش ہوئے شیر افضل مروت کے وکلہ نے موقف اختیار کیا کہ سنیٹر افضل مروت نے پہلے ایک درخواست دی اور پھر دوسری درخواست میں دھمکی کو بھی شامل کیا گیا ٹویٹس میں افضل مروت نے کہا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو مارا شیر افضل شگر کے مریض ہیں اللہ انہیں صحت دے جج صاحب نے اس پر ریمارکس دیئے کہ اگر شیر افضل شگر کے مریض ہیں تو ٹی وی پروگرامز میں جانے کے بجائے شگر کا علاج کروائیں شیر افضل مروت نے عدالت میں بیان دیا کہ سنیٹر افضل مروت حلف پر کہہ دیں کہ میں نے دھمکی دی تو خود گرساری دے دوں گا افضل مروت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شیر افضل مروت کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے افضل مروت کو مارا لڑائی کے بعد افضل مروت کو جان سے مانے کی دھمکی دی گئی عدالت یہ دیکھے کہ کس نے پہلے مارا سنیٹر افضل مروت نے ایف آئی آر کا اندراج کروا کر قانون کا غلط استعمال نہیں کیا نیشنل ٹی وی پر سنیٹر افضل مروت کو مارا گیا عدالت نے ٹی وی شو میں جھگڑا کرنے کی کیس میں شیر افضل مروت کی زمان قبل از گروتاری کی دھرخواست جو ہے وہ منظور کر لی اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی جلد فیصلے کی متفرق دھرخواست پر اچیف جس سے اسلام بدھائی کھوٹ نے سمات کی عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت صاحب عدالت میں پیش ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا لیکن ہماری دھرخواست پر فیصلہ نہیں آیا پیر کو پھر جیل میں سمات کیلئے سائفر کیس مقرر ہے چیف جس سے اسلام بدھائی کھوٹ نے کہا کہ میں جلدی کر دیتا ہوں پیر کو تو نہیں لیکن دو تین دن میں فیصلہ کر دوں گا ایک بات بتائیں کہ پریس میں آیا ہے کہ ایڈیالا جیل چیئرمن پی ٹی آئی کی منتقلی پر آپ کو اعتراض ہے آپ کی اپنی پیٹیشن اٹک سے ایڈیالا جیل منتقلی کی تھی اور وہ منظور ہوئی پھر یہ پریس میں آپ کی طرف سے اتنی بیعث کیوں چل رہی ہے شیر افضل مروت صاحب نے جواب دیا ہماری طرف سے اوفیشلی تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا چیف جس سے اسلام بدھائی کھوٹ نے کہا کہ حیران تھا کہ آپ کی پیٹیشن منظور ہوئی پھر یہ کیوں کر رہے ہیں شیر افضل مروت نے عدالت کو جواب دیا کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ایڈیالا جیل میں بی کلاس دیں گے لیکن نہیں دی گئی تو انہوں نے کہا ہم نے کہا تو ہے لیکن عدالت میں کہا ہم نے ٹویٹ تو نہیں کیا نا ہم نے کوئی ایسا ویسا بیان تو نہیں دیا بتر ہی کی چل رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے خود پوری پیٹیشن جمع کروائی ہے کہ جی اٹک سے ایڈیالا شفٹ کریں جب وہ شفٹ ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں کمرے پسند نہیں آئے ہمیں وہی کمرے چاہیے وہ یوں نو دے ہاں گوڈ ویو بھئی سینڈی کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے تو یہ اس ویسے میں کیا کہوں میں نہیں کہنا چاہتا چھوڑیں اگلی ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ